بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ میرے پیارے بچوں آپ کی طرف سے سوالات تھے کہ گوگل کلاس روم میں اپنا کام کیسے سبمیٹ کروانا ہے تو اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کو پیش کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آئے جائے کہ گوگل کلاس روم میں مختلف قسم کا کام کیسے سبمیٹ کروانا ہے سب سے پہلے آپ نے کلاس کروانا ہے یہ جیسے میں نے کلاس کو ٹچ کیا یہ کلاس اوپن ہو گئی ہے مختلف کلاسز ہیں کوئی بھی آپ کی کلاس ہو سکتی ہے اور میں نے یہ پرائیویٹ ٹیوٹر والی کلاس اوپن کی اور آپ کے پاس جب کلاس اوپن ہوتی ہے تو تین چیزیں آتی ہیں اگر آپ موبائل پہ یوز کر رہے ہیں تو یہ نیچے والی سطح پہ آتی ہیں اور اگر آپ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں یا پی سی یوز کر رہے ہیں تو یہ کلاس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سٹریم، کلاس ورک اور پیپل سب سے پہلے ہم سٹریم کو دیکھتے ہیں سٹریم میں ہر وہ پیغام اور ہر وہ کام جو ٹیچر نے دیا ہوا ہے کلاس میں وہ یہاں شو ہو رہا ہوتا ہے اور کلاس ورک جب ہم ٹچ کرتے ہیں ہمارا فوکس کلاس ورک ہے تو کلاس ورک میں ٹیچرز نے مختلف یہ کام دیئے ہوئے ہیں مثلا یہ میرے سامنے جو کلاس کو لی ہے اس میں سب سے پہلے جنرل کوئیسٹن ہے پیراگراف نمبر وان یہ میں اس کو چیک کرتا ہوں لکھا ہوا ہے کہ ریڈ پیراگراف نمبر وان آف چیپٹر وان اینڈ سینڈ آڈیو کلپ آف یور ریڈنگ تو اب انہوں نے یہاں ریڈنگ کی آڈیو کلپ مانگی ہے تو مجھے آڈیو کلپ بنانے کے لیے مجھے پیراگراف وان پڑھنا ہوگا مجھے پیراگراف وان میں نے پڑھ لیا میں نے یہ دیکھیں یہ نیچے سے میں نے یہ اٹھایا یہ یور ورک یہاں لکھا ہے میں نے اس کا جواب دینا ہے میں نے ایڈ اٹیچمنٹ لگانی ہے ایڈ اٹیچمنٹ ظاہر ہے کہ میں نے جو اپنی وائس ریکارڈنگ کی ہے پیراگراف وان کی وہ یا تو میں نے گوگل ڈرائیو پہ رکھی ہوگی یا اپنے موبائل کی ڈرائیو پہ رکھی ہوگی یا میرے ویسی گیلری میں موجود ہوگی فائلز میں تو میں کسی کو بھی ٹیچ کر کے وہاں سے وہ اپنی آرڈیو یا ویڈیو لے سکتا ہوں ویڈیو بھی لے سکتا ہوں آرڈیو بھی لے سکتا ہوں ایون کہ میں نے اگر ٹیچر نے کہا کہ آپ پیراگراف لکھو اور اس کو نوٹ بک پہ نیٹ لکھو اور آپ وہ لکھو تو اب بھی یہ میرے پاس اپشن ہے میں نے اٹیچمنٹ کو کھولا تو وہاں بھی یہ مجھے مختلف اپشنز مل رہی ہیں یہاں ایک اپشنز یہ بھی مل رہی ہے کہ ٹیک فوٹو تو میں نے اگر ٹیک فوٹو کرنی ہے تو ٹیک فوٹو کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ابھی کام کیا ہے ابھی میں ٹیچر کو یہ لکھ کے دکھانا چاہ رہا ہوں سپوز میرے پاس اس وقت سے لکھا ہوا کام اگر کوئی بھی نہیں ہے تو میں نے یہ ایک بک ہے اس میں سے میں نے اس کو کھولا ہے اس بک کا میں نے ایک صفحہ یہاں سے لے رہا ہوں اور میں ٹیک فوٹو کرنے لگا ہوں سپوز یہ نیچے اس وقت کر تو میں بک کا پیراگراف لے رہا ہوں لیکن میں ویسے بھی کچھ لے سکتا ہوں تو میں نے ایسے سیٹ کرنا ہے کہ تیچرز کو وہ پورا پیراگراف یا پورا پیج جو میں نے کام کیا ہے وہ صحیح سے پہنچ جائے تو میں نے یہ اس کی تصویر بنا لی ہے اور میرے موبائل پہ سائٹ پہ اوکے یا ٹک کا نشان آئے گا کہ آپ کو یہ تصویر ٹھیک ہے تو آپ اس کو اوکے کر دیں اگر نہیں تو آپ بدل لیں تو میں نے اس کو اوکے کر دیا میں نے تصویر میری اپلوڈ ہو رہی ہے تو میں نے یہ بھیج رہا ہوں تیچر کو اور یہ میرا کام ابھی چند سیکنڈز میں یا ایک آدھ منٹ میں یہ میرا کام اپلوڈ ہو جائے گا اسی طرح میں آپ کو مزید ایک گائیڈ کرتا ہوں کیونکہ زیادہ تر ہماری چھوٹی کلاسز میں ون سے لے کے ٹین کا کسی طرح ہی ہوگا کہ آپ نوٹ بک پہ بلکل نیٹ ورک کریں گے جیسے آپ عام روٹین میں کرتے تھے اور آپ اپنا ہومورک اس کی تصویر بنا کے آپ ویڈیو میں بھیجیں گے اور اگر آپ کے پاس آپ کا کام ایک سے زیادہ صفحات میں ہے تو آپ اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر لیں گے انشاءاللہ میں نیکس کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے فرض کرو پانچ پیجیز پہ کام کیا ہے اس کو آپ آسانی سے پی ڈی ایف میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں یا آپ اپنے کسی بڑے بہن بھائی سے بھی پوچھ سکتے ہیں میں بھی حاضر ہوں تو یہ ابھی کام اپلوڈ ہو رہا ہے اس پہ ٹائم ٹیکنگ ہے تھوڑا سا تو یہ کام میرا شعال ہے کہ اپلوڈ ہو گیا ابھی میں نے اس کو اپلوڈ نہیں ہوا کیونکہ میں نے اس کو تصویر کو ٹچ کر دیا تھا سکرین کو تو میری اٹیچمنٹ شاید نہیں ہو سکی میں دیکھ لیتا ہوں کہ شاید اٹیچمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہم اس تصویر کوئی اور تصویر کو لے لیتے ہیں سپوز یہ تصویر بنی ہوئی پڑی ہے اس کو اٹھاتے ہیں تو یہ اپلوڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ٹیک فوٹو نے تھوڑا سا ٹائم دیا نیٹ کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے آپ کے ہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے کبھی نیٹ سلو سپیڈ میں آ رہا ہے کبھی آپ کا سگنل نہیں پورے اب یہ جو تصویر ہے یہ جلدی ہو گئی ہے پہلی تصویر شاید ہیوی تھی اب یہاں یہ ورڈ آ رہا ہے ہینڈ ان تو ہینڈ ان اگر آپ نے کر دیا تو ٹیچر کو چلا گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کام اور بھی بھیجنا ہے میرے ٹیچر نے تو کہا تھا کہ آپ نے آرڈیو ریکارڈنگ بھیجنی ہے تو مجھے آرڈیو ریکارڈنگ کے لیے یہ فائل کو دبانا ہوگا اور مجھے یہاں سے دیکھنا ہوگا کہ میرے پاس امیجز پڑے ہیں ویڈیو ہیں آرڈیو ہیں میں آرڈیو میں دیکھتا ہوں کچھ پڑا ہوا ہو میرے پاس آرڈیو میں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو میں کوئی اور آرڈیو جو ڈاؤنلوڈ ہے ایسٹی کارڈ ہے ڈرائیب ہے فوٹوز ہیں ان میں سے کچھ بھی لے کے میں اپلوڈ کر سکتا ہوں یہ ساری تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ فی الحال یہاں تک سمجھ لیں میں اگر سارے آپشنز آپ کو سمجھاؤں گا تو ٹائم لگے گا لیکن آپشن باقی ایک نظر دیکھ لیں ریکارڈ ویڈیو بھی ہے نیو ڈاکومنٹ آپ بنا سکتے ہیں نیو سلائٹس بنا سکتے ہیں نیو شیٹ بنا سکتے ہیں نیو پی ڈی ایف نیو پی ڈی ایف وہی کہ آپ کا کام تو ہے پانچ سفوں کا اب پانچ سفوں کی اگلہ گلہ تصویر بھیجیں گے وہ زیادہ مشکل بھی ہوگا زیادہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہوگا آپ کا ڈیٹا بھی یا نیٹ بھی زیادہ یوز ہوگا تو آپ اس کو پانچ سفیریں پہلے بنا لیں اس کی اور اس کو پی ڈی ایف میں کنویٹ کر لیں اور وہ گوگل کروم پہ جا کے ایزی لی وہاں لکھیں کہ کنویٹ ٹو پی ڈی ایف تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کو آگے گائیڈ لائن مل جائے گی اور کنویٹ ہو جائے گی تو آئی ٹھنک کہ میں نے جو آپ کا سوال تھا اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو ہوں اللہ تبارک اللہ سے دعا ہے کہ اس کرونا کی آفت سے پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے اور اللہ کریم ہمیں زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران کرے اور ہم سب کو ہر طرح کی بیماری سے پریشانی سے اور مشکل سے محفوظ رکھے تینکیو بیری مچ بیٹا اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی اور کا مزید کو بات پوچھنی ہو تو نمبر ہے میرا 0333 651 6507 ہاں آخر میں ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ ہینڈ ان نہیں کریں گے یہاں آئے گا ہینڈ ان سب میٹ یا ٹرنڈ ان یہ تین لفظ یاد رکھے گیا ہینڈ ان ٹرنڈ ان سب میٹ یہ ہینڈ ان جب تک نہیں کریں گے اپلوڈ تو میرے دونوں کام ہو گئے میری دونوں تصیریں اپلوڈ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں جو میں نے پہلے تصیر بنائی تھی وہ بھی اپلوڈ ہو چکی ہے یہ اوپن ہو رہی ہے ریڈ پیراگراف کے ریگارڈنگ میں نے ایک تصیر بنائی تھی اور اس کے بعد دوسری تصیر میں نے اپنی گیلڈی سے اٹھائی تھی تو یہ بھی ٹھیک ہو چکی ہے تو یہ سارا کچھ ہو تو چکا لیکن میں نے ابھی اس کو ہینڈ ان نہیں کیا ہینڈ ان میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اگر میں نے ہینڈ ان کر دیا پھر میں اس کو مزید نہیں کر سکوں گا کیونکہ یہ کام میرا جمع ہو جائے گا ٹیچر کے پاس میں نے مزید بھی کسی بچے کو گائیٹ کرنا ہوگا تو اس کے لیے میں روک رہا ہوں آپ نے ہینڈ ان تین ان یا سب میٹ یہ تین ورڈ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں ہینڈ ان تین ان ان سب میٹ یہ ضرور کرنا ہے تھینکیو بری مچ اللہ حافظ کیونکہ موسیقی